اس کے بعد ان کی میڈیا ٹاپ اب دس جولائی کے آمد آمد ہے دس جولائی کو کیا ہوگا دس جولائی کے نتیجے میں جو ہوگا اس کی نتیجے میں کیا ہوگا یعنی کہ پاکستان کا مستقبل کا سیاسی مندرنامہ عوامی مسلمنی کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موضوع نے سے بغیر کسی تمہید کے ذرا بات سید کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم مزاد مخیر ہے نکھریت سے مریم نواز شریف صاحبہ کی میڈیا ٹاپ کیا تجزیہ آپ کا کیسا بولیم رضیہ بات کا ناول کا رٹا ہوا دیباچہ ان کا کئی دن سے ریرسل کی ان کی یہ تجزیہ ہے یا معلومات ہے کہ ریرسل معلومات ہے معلومات ہے اور اس نے بات نہیں کی کہ میں منروا کی مالک میں ہوں نیلسن اور نسکال کی میں بینکشری ہوں تھپا لگے ہوئے کاغذات آئیں گے تھپا لگے ہوئے کہاں سے جو ایک چینل کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے جہاں سے انہوں نے اس فلیٹوں کو رکھا ہوا اپنا بینے پچھنی دردر جا رہا ہے کہ یہ جناب علی میں اس کے خلاف سٹیم دستا ویدی ثبوت آنے لگے ہیں انشاءاللہ اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے لگا ہے گولی اندر حکومت چلندر حکومت یا نواز شریف دیکھیں حکومت کس چیز کا نام ہے جس کا سردار نواز شریف ہے اللہ آپ کا ملحک ہے کبھی کبھی آپ بہت نکھی باتیں کرتے ہیں کبھی 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 کیا ہوں کبھی کبھی آپ سلب ہو جاتے ہیں ایک امت میں سے ایک آدمی نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے کس کی؟ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے اس نے کہا میری اور صاحب کی ملہار گے نوہ ہلا رو پیار اس نے کہا تیری پوچھی یہ صاحب کیلی پوچھی اس نے کہا اس کے میں اسی ادار نکالتوں پیچھ رہی کیا ہے تو نواز شریف کو اس کیم سے نکال دیں تو پیچھے رائے کیا جاتا ہے یعنی آپ کے خیال میں اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ گھر جائیں تو یہ حکمت تعلیل کر دیں گے یا کوئی اور ممنون سینٹ ایساں ملیئر ڈالر پوششن ملیئر ڈالر پوششن ملیئر ڈالر پوششن میں کم از کم جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ساگ راہ چودنی لساگ یہ تو نہیں ہونے لگا شباز شریف خمزہ شباز بھگا اگر اس کو اتنے ہی اچھا ہوتا خمزہ شباز تو دادے کے دس روپے اس کو بھی دے رہتے ہیں اتنے ارمو روپے میں سے ایٹھ سو کروڑ کا بھئی چار فلایٹ ہے بندے تو دو ہے خوصہ صاحب نے ٹھیک کہا تھا اس نے کہا بندے دو ہے علاقہ کسی نے کہا خمزہ بھی جا کے وہاں رہتا تھا میں نے کہا شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی وہاں جا کے رہتا تھا ہے نہیں سو اگر دادا اتنا ہی فیوریٹ ہوتا ہے انہا تو بندہ 20 روپے معا بھی دے دیتے ہیں کلسوم نواز صاحبہ انہی اینڈ کلسوم نواز صاحبہ اس پارٹی کو ہیٹ کر سکتی ہے مریم نواز صاحبہ کلسوم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ ابھی باطل اکانٹ سے میں لاؤ کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کیونکہ اگر بینیفشری ہویا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے نہیں میرے سوال ہے اگر قانونی طور پر کہ پابندی نہیں لگ جاتی مریم نواز صاحبہ پر تو کل کے شو پاور صاحبہ اگر آپ کو سنا ہے آپ ان کا بڑا شمشمہ بنا رہے ہیں بڑی اس نے تکریروں کی بات نہیں ہے آپ کا کریکٹر ہے the way you are handling this all things آپ نے یہ کہا جناب علی بی بی جانب نوزو بللہ منزلک یہ یزید پیٹھے ہوئے جی ایٹی ہے جی ایٹی یار خدا کو خوف کھو یار آپ صاحب کے لئے کہ آپ نے مطلب ہے کہ بولو میں نے کہا جی ایٹی یہ زید پیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کہا میں تیرہ نمبر ہے کل بھی میں نے کہا یورپ سارے میں تو تیرہ نمبر کا کوئی فلیٹ ہی نہیں ہوتا تیرہ نمبر کی کوئی لفٹ ہی نہیں ہوتی کہتے ہیں نحوست کی علاوہ سمجھتے ہیں تو یہ حکومت کے لئے تیرہ کا انسا جو ہے نا یہ تیرہ کے سوال ہے انہوں نے دس کو جواد دعا کریں یہ پانچ دن نارمل چلے جائیں دن پانچ دنوں میں چاہو اس کی تکرے سر یہ بڑے ٹیکنیکلی ان کو پتا ہے کہ ہم ہر میں جا رہے ہیں آپ نے ملین صاحبہ کی پیشی کے دن بھی خیال تھا کہ یہ پیشی پورا بند نہیں ہوگی ڈنڈیاں تھما دی ہیں کچھ نہیں ہوگی پیسے سے ہوگی یہ تو بندے نہیں آئے پورا آپ زور رگانے کے باوجود بھی میں گناہگار انسان ہوں میرا خیال تھا کہ دیکھیں اگر پچاس وارڈ ہیں اگر ایک ایک وارڈ میں سے بھی دس دس بندے نکلیں تو پانچ ہزار بندے ہو جاتے ہیں پانچ سو تو ہو جاتے تھی چلو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس لیق شاتی حال پر کروڑوں روپیہ لگا کے جو کھانے اور دربانے ہزار ہزار بندوں کو کھٹا کریں گے سر ایٹ لیس گجنہ والا لاہور آپ میں کہوں گا آپ سے آپ دکھائیں اگر یہ ہزار بندہ بھی ہوا نہیں نہیں کبھی کبھی تو آپ میری طرح سچ بولتے ہیں کچھ سچ آپ کو بھاتا ہے کچھ نہیں بھاتا ہے صحیح نا میرے خیال میں سارا پنجاب مل کے 500 to 650 یا 700 لگا یہ میرے خیال ہے کہ کوئی ایک بھی گیدرنگ ایسی نہیں جس کو آپ کہیں کہ یہ بڑی گیدرنگ تھی متاثر کنگ گیدرنگ تھی ایسا ایسا نہیں رکھتا گیدرنگ بھی یہ دیکھیں نا یہ پنڈی کی میں بات نہیں کر رہا سارا کینٹ ہے سارا مری سارا روا سارا گجر خان گجرہ مالا کے تھوڑے پر سوڑ ڈیٹھ سو دوسو آتنی ایمپریسیف تھے میں مانتا ہوں میں سارا اس کو مانیٹر کر رہا تھا کہ کہاں سے کتنے لوگ ہیں دیکھا آپ سکتنزیہ بھی دیرے 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 اسی بات ہے so this was a totally failure and the best option for namaz شریف will be don't go in jodho karate surrender yourself سرنگو ہو جاؤ اور کسی اور کو عزیرانہ منا دیں پھر کیا ہوگا مدد پوری کر لے حکومت اچھی بات ہے کرلے اس کے بعد کیا ہوگا نئے الیکشن ٹھیک ہے یہاں نواز شریف کسی کو مدد پوری کرنے کے لیے لاسکتا ہے ان تین بندوں کو تو نہیں لایا گا چار کو کسی بھی اور کو کیوں نہیں لاسکتے ہیں ان چار کے علاوہ چار سو پڑے ہیں کیا ہے آپ ٹھیک رہے ہیں اس کے دل اور تمام میں کیا ہے اس کا فیصلہ چھے سے آٹھ اپتہ میں ہو جائے گا چھے گھر لیکن آپ کے خیال ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں تو کسی اور کو عزیرا زمان آئے کسی بھی اور کو مدد پوری کریں تاکہ وہ جو پروجیکٹ پر کچھ بھی لائن ڈائٹ پر لگے ہیں کیا پروجیکٹ جو بھی کیا پروجیکٹ بات ڈسکس کریں کہہ سکے جی اسلامباد ارپورٹ یہ پٹر کا بن گیا ہے یہ بارہ سو میگا وٹ ڈسکس کریں جتنے پروجیکٹ چین چلا رہا ہے یہ کمرشل لون پہ اور ہائیسٹ لون رنٹ ریٹ ہے ہائیسٹ انٹریس ریٹ ہے یورپ میں دو ڈھائی تیم پرسنٹ پہ پہنچ رہا ہے یہ پتہ نہیں چھے پرسنٹ پہ ہیں میں آپ کو ویڈ ڈاکومنٹ اگلے کسی کو حرام میں بتاؤں گا یہ تو نفع کی نفع کی کانے کھنی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کے دیوتا بنے ہوئے ہیں یہ لوگ ایک گوادر کا پوٹ تھا پانی کا اور بجلی کا گوادر جو جنون اس کی ڈویلپنٹ جو گوادر کو چلا سکتے تھے وہ کام رکھے ہیں میں آپ کے چینل میں بتا رہا ہوں کہ چائنیز کے دو قتلوں کے بار بہت سارا کام رکھے ہیں یہ سڑکیں تو ان کو پتہ کاروپاری لوگ ہیں چائنیز شباز شریف آگلا کاروپاری ان کو مل گیا ہے منشی کو منشی ملے کر کر نمبے ہاتھ اور مرے جا رہے ہیں ہم گاورنر کا کل کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا تو کیا عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈار جانے گا دی دو لوگوں کی کمیونکیشن گیاب کی وجہ سے ہو گیا کمیونکیشن گیاب بھی اتفاق سے اسی وقت ہوا جس دن ایک پیشی تھی سارا کوئی سر لیکن اس سارا جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سب کا نون کو سیاسی نقصان اور پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ سیاسی سے میری مراد ہے انتخابی سیاست میں فائدہ کتنا ہوگا دیکھیں فائدہ اور نقصان یہ اب لوگوں کا فیصلہ ہے کہ کون کس طرح موو کو آگے چلاتا ہے ایلیکشن نون اور عمران خان کے ساتھ ہوگا اور ہم عمران خان کے ساتھ ہوگا ایک جماعت اس کا نام ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں تو میٹر نہیں کر رہا جو پنجاب میں نہیں ہے وہ الیکٹرال کولیٹکس میں ہی نہیں پاکستان میں بفاق کی سیاست ہے تو زلداری صاحب پر کس بنار پر روزانہ چکے چوکے مار رہے ہیں کلنہوں نے کہا کہ اس گن سے نون تو نکلی جائے گی بلنے کہ آج بھی کچھ نہیں آنا ہم ہی ہیں آگر اس ماسومانہ بیان پر کیا تجزیہ ہے آپ کو خواب دیکھنے پر تو کوئی پبندی نہیں سندھ کی سیاست ہے ان کے پاس انٹیوئر سندھ ہے انٹیوئر سندھ ہے عمران خان مانٹ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا ہے نواز شریف تو ڈالنے کی پوزیشن پر نہیں ہے صحیح ہے نواز شریف ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا ہے یہ تو میں کلیر ہو نہیں ڈال سکتا خار کو یہاں اپنی کاروائی مجھے آج اس نے کہا کراشی جاؤ دیکھتے ہیں یہ پی اے سکتا ہے مجھے انہوں نے کہا ہے تو تو سامنے اینکیو 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 اپنے دوست کا رائی ہے وہ اپنی جگہ ہے اینکیو اینکیو اپنے دلکات دینوں اینکیو کے ساتھ بھی وہ آلی کی ساتھ بھی وہ آلی کی برے تو نہیں آبارہ اس کے ساتھ تو ان کے بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو اپنے ماملہ کھا رہا ہے بابا ان کو سمجھایا بہت مد کرو اپنے سے بڑا کام کرو وہ آلی جو اینکیو اینکیو اپنے دلکات ہے اگر اگر جو کرتا تو پھر انہوں نے پڑھتا ہے ان کا سیب طرف سکتا ہے انتخابی سیاست میں پتہ نہیں انتخاب جب قریب آئے گے تو ان کے لئے کیا رونزانٹ ایکولیشن ہوتے ہیں دیرسن اگلتی ہیں بدائے مشکل لگتا ہے بدائے مشکل کراچی میں جو پتی ہو اگر ہم پی ایس پی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ تاثر کبھی ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا بائی سگست کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ ٹکے ہیں نہیں دیکھتے تو آج تک جو کچھ ایمکیو ان کو کرتا ہے یا ہوتا رہا ہی ہے چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشید بات صحیح ستا ہے اس میں کچھ برا ہی نہیں ہے را کے ساتھ نہ ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو تو نتنگ بیٹ کیا برا بھی مہاجر کے لئے آپ اپنے ہاتھ کی بات کریں مہاجر کو سولد ملے مہاجر مر رہا ہے مہاجر جیدوں میں سٹھ رہا ہے مہاجر کے پاس نوکری نہیں مہاجر کا برا حال ہے کھا کھا یہ کچھ چند لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا لندنہ لے گئے ہیں یا دوسرے گئے ہیں لیکن بیسک مہاجر تو جینئیس قوم ہے بابا وہ تو رول گئی ہے وہ تو تباہ برباد ہو گئی ہے ان کے نخرے اور گڑائیوں سے اگر اسٹیبلشمنٹ میں دونوں مل کے کرتے ہیں تو اس میں کیا برا گئی ہے مہاجر کو بچائیں صحیح آپ نے سن کا تو کہا اگر شہری سن کی بات کرنا ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کراچی میں کچھ کر سکیں مجھے نہیں میں پاکستان کی سیاست کرتا ہوں صحیح اگر میں کل گیا میں عمران خان کی وجہ سے جا رہا ہوں میں صوبائی سیاستیں نہیں کرتا میں نے ساری زندگی مرکز کی سیاست کی ہے کسی صوبے میں پنگا نہیں کیا میں آلویز ای فرینڈ نمبر مان میں آلویز فائد اگیسٹ نمبر مان نمبر دو کے ساتھ میں دوستی بھی نہیں کرتا اور دشمنی بھی نہیں کرتا مریان نواز شریف صاحبہ نے کرنے کا اہم بات انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مجبور نہ کرو کہ وہ بتائے کہ اس کے سینے میں کیا کیا راز رفن ہے کس نے کیا کیا سادش کی ہے اور سادشے کرتے بھی نواز شریف اقراب اس لیو کہ پتا ہے وہ محب پہ وطن ہے ساہ جائے گا سادشے یہ مریان صاحبہ کس کو کہہ رہیتے ہیں اور کیا کہہ رہیتے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے تھے خان صاحب آپ نے کہہ رہے تھے خان صاحب اگر ادادہ کہہ رہے تھے کہ جائے ٹیم میں اٹھارا انس گریٹ کے ملازمین بیٹھے ہیں یہ نواز شریف پر کیا بگاڑیں گے میں نے کہا خان صاحب میں نے کہا میں نے کہا اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو بہتر گھنٹوں کے اندر اندر نواز شریف کو کام سے بکڑ کے نکال دیا جائے نہیں دیتی ہے تو کمرہ نہیں کرے شیخ مشید کو اتنا یقین کیوں تھا کہ جائے ٹی کی اٹھارا انس گریٹ کے افصالات اتنے چیتے بن گئے دائم میرا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ اس ملک میں اٹھارا گریٹ کا آدمی بھی عظیم ہو سکتا ہے جائے ٹی اٹھارا راکیت عظیم ہے دیکھیں سر میں اس کے جذوے کی دات دیتا ہوں جس ملک کو ڈانٹ پڑھ رہی ہو سولہ اٹھارا گریٹ کی عملے جس ملک میں ہر آدمی اٹھ کے دو دو ٹکے کا آدمی ان کے خلاف باتیں کر رہا ہوں جس ممنے میں نعوذب اللہ ان کو یزید اور خود زینب بن جائے اس معاشرے اور محول میں جو سپر سکس جو ہیں ان کا ٹرائل کر رہے ہیں جو ملکی سلام چاہے آپ کوئی بھی ریپورٹ جمع کریں کوئی بھی ریپورٹ جمع کریں جو آدمی کلے پہ کھڑا ہے میں دھڑے بات آدمی ہوں میری زندگی میں دوستی اور دشمنی کی جو لکیر ہے وہ خون سے لکھی ہوئے میں اسے بہتا ہوں ان ملک کے جوروں کو انہوں نے بلا کے بھی جب یہ سارے لوگ کہتے تھے جناب نہیں ہے ڈار کا چیرہ دیکھا تھا بمبو جیسے وہ بھوڑیوں نے کٹا ہوا بیسے کارا ہوگئے ہوگئے تلویز اسی کریم کا اجتہار دے اس سے پہلے ان کی تصویر دکھانے سے کیوں ابھی بھی بہت سار لوگ میں لگتا ہے کہ نہیں یہ سارا ڈراما ہے شیخ رشید میں ٹیسٹی ٹو ٹیسٹی 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 ہی ہے یہ قوم یاد رکھے آپ کا سمپل شارٹ سمارٹ سویٹ بہت نہیں جائے گیا ہے زبانی ساری قوم کو یاد ہوگئے ٹریپل ایس شیخ رشید اس آلویز ٹریپل ایس شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ سٹنگر مزائے سلک وام سلکہ مکارباد ایک اور اس آگیا ہے اس کو بہر اس کرنا ہے کیونکہ میں سلکا ایک سورٹ ہوں پاکستان میں تو ایک اور سلک وام میں سے یہ نیچے سے جا کے ڈرز سو اگر باسر ٹریسٹ پہ لوگ ہٹھونے شروع ہوگیا شیخ صاحب سے سمدھی میں کون بچے گا یاد ہی بچیں گے ایسے بچیں گے وہ باسر ٹریسٹ چول نہ کھو کھو یاد رہا اس آلوش ہو یہ خلو سناو باسر ٹریسٹ بیسیکلی ہے کہ ایک اس آلوش ناو ایکسونر ویکن لاو وہ سارے ویکن یہ ہیں دو ججز نے کہا جو میں نے بات کی تھی جو دنیا میں نہیں انڈیا میں بھی پاپولر ہوئی انڈیا میں بھی دو مضمون میں پاپو فیل کا ڈراما چلا ہے دو مضمون میں پاپو فیل کا اندوستان میں بھی ڈراما چلا ہے اور تین میں جو اس کا فیصلہ ہے انشاءاللہ دالہ پہلے دس ہفتے کہہ رہا تھا چھے آٹھ لگا رہا اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہیں اس ملک کو مزید ٹوٹ لیں مزید کھا لیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جو لوٹ کے باہر لگے ہیں اور اللہ نے ان کو پکڑ میں لگایا ہے جو کہ یہ پاناما کیس کسی کو نہیں پتا تھا اللہ نے اوپر سے ان کو کوڑی ماری ہے وہ جو سات کنکری ہیں شیطان کو مارنی ہے نا اب آجی جائیں تو دو لے کے ہیں اس سے پہلے پہلے ٹھیک ہوں گے اللہ یہاں بھی مارنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے سو اللہ نے ان کو پکڑا ہے اللہ کی یہ پکڑ میں آئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے ہیں یا ہمارے ڈوب مال کے باہر لگے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیسے ہیں صحیح ہے کانون نے فیصلہ کرنا ہے کس کے پیسے یہ ہے کیس یا کانون کا جنادہ ہے یا نون کا جنادہ ہے یہ تو پہلے دن کی میری سٹیٹمنٹ دورا رہے ہیں سبوروں کے سمیت نون کا تابوت نکلے گا سبرین کورٹ سے انشاءاللہ سر لیکن ایک تو یہ ہے دس جولائی آپ کی خیال میں دس جولائی پہ ریپورٹ جمع کر رہا دیں گے اس کے بعد بس ہفتے ڈیرڈ میں سپرین کورٹ نے پیسے میں تو مہینہ ڈیرڈ اسی لئے دے رہا ہوں کچھا ہوں میں تو یہ امن کا ترازو ہے اس طرح پکڑا ہوا یہ امن کا ترازو پکڑا ہوا ہے اور اس میں ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا اگر انصاف میں نواز شریف کرپٹ اور ڈیس آنسٹ اور کیا ہوتا ہے صادق اور امین نہیں ہیں تو درازو پکڑا ہوا چاہیے ایک ایک منظر نام ہے نواز شریف گھرچ لے جاتے ہیں اور کوئی اور بھی ایکس وی جائے وزیرہ نہ بن جاتا ہے شریف شریف خوش ہو گئی کہ با 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 وزیدہ بہترین کام ہو گئے بابا آپ کی کیا خوشی ہے آپ ریٹنگ پہ خوش ہوتے ہیں میں نے خوش ہوا کہ جو چیز میں نے مقصد لے کے اٹھا وہ کامیاب ہو گیا اگر قوم کو وہ شعور اور وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سو روپے پہ دوسو بندوں میں مرنا ہے اگر یہ ڈالا کوکا کا یا کسی ترکٹ آرڈر جائے تو اس بندے کو نہیں نکالنا جو دیچے آیا بوتلیں بھی نہیں ہیں اگر گنے کو گھیج کے ہی نکالنا اور خود بھی مرنا اگر قوم کو اس قوم کو توا برباد کرنا کرس کے دھارے میں لانا ہے انڈیا کی سپرمیسی کے نکے آنا ہے اور قوم کو بے چرمی اور غیر ذمہ داری مل جانا ہے تو پھر قوم صدا بھکتے ہیں ہم تو دیکھیں جی آخری آخری سالوں کے اکھنا رہی ہیں ہم تو اپنا سپر کھیل رہے ہیں ہم اپنے آخری زندگی کے اوروں میں ہیں جن کے بچے ہیں ادادیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے بیٹیوں کی بات سفید ہو گئے ہیں رشتوں کے پیسے لی ہیں جن کے بیٹے کی عمر پوڑی ہو گئی ہیں نوکلی نہیں ہیں وہ ان کے اٹھارہ سالہ بیٹوں سے موازنہ کریں جو آٹھ آٹھ سو کروڑ کے ایک ایک فلیٹ کے مالک ہیں اور ہمارا آٹھارہ سال کے بچے کا شنافتی کار نہیں بنتا اور اگر پتھان ہو بچارہ تو وہ تیس سال تک نہیں بنتا اس بچارے کا سر دس جولائی کو یہ سب ہو جائے گا کہ گیارہ جولائی کو ادادت میں ایک اور کیس لگا ہوا ہے خان صاحب کی نائلی سے مطالب کچھ تجزیہ کار بڑے بڑے بھی یہ رہے رکھتے ہیں کہ نائلی ہوئی تو ایک نہیں ہوگی دو ہوگا یہ گیارہ جولائی سے شروع نہ لے کیس کو آپ لوگ بہت ہلکا دونے لے رہے دیکھیں میں آج ملا میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا ہلکا نہیں لینا چاہیے ہلکا کیوں لینا چاہیے ہلکا تو کسی کیس کو نہیں لینا چاہیے کیس کو کیس سمجھنا چاہیے چاہیے ایک سو سات ایک سو اقام نوارہ گردی کہیں کیونکہ کلاشن کو بالوں میں بھی بندہ تین سال اندر ہو جاتا ہے سات سال سات سال ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ تو جو گوا ہے خدا کسی کے ساتھ نہ کرے ماں کے جنازے سے جا کے سات سال قید لیے لیکن ہم نے معافی نامہ نہیں بھیجا سوتی ہے رب کا ہم نے تین سارے تین سال باول بھر میں کارڈ کے ججز ہی نہیں بیٹھتے تھے سننے کے لیے آپ کے لیے تو سارا ویڈیا آزر ہے ساری ٹرافک مند ہے سلوٹ 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 کی خیر ہے میں یہ سارا عمران خان کو بھی یہ بات نہ کہہ نہیں سکا میٹنگ اور بڑی باتیں تھی سر ہمیں بھی جنہوں نے سزا کے بعد سلوٹ مار کے اتکڑی لگا کے جیل چھوڑ گیا ہے میری زندگی میں تین دفعہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میرے فیورنٹ جو پولیس کو بڑے سمجھے جاتے تھے سالک دیکھیں شورش مر رہا تھا اس نے مرتے وقت کہا کہ آٹھ آدمیوں سے موزیشن سے فجیسن سے پولیٹیشن سے جرنلرز سے جرنیل سے پولیس دس بندے مرنے سے پہلے اس نے کہا شیخشید ان سے تعلقات کو بڑا بیلز رکھنا اشتب اللہ علیہ وآلہ میں اس کے قریب تھا گھر کا کوئی لدہ بھی نہیں تھا مجھے مرتے وقت انہوں نے کہا کہ دس آدمیوں کے معاملہ سو میری زندگی میں ایسا ہوا تین آدمیوں نے مجھے سلوڈ بوھار کے اور ہتکڑی لگائی اور انہوں نے کہا سب بڑا شیخ صاحب دل نہیں کرتا آپ بڑے عظیم ہیں میں آپ کا بڑا فین ہوں لیکن میں کیا کروں لیکن میں کیا کروں اڈیالا اور وہاں سے تو سلوڈ کی خیر ہے سلوڈ کی خیر ہے سلوڈ کی خیر ہے صحیح سلوڈ سے کوئی فیصلہ آتا ہے میں نہیں مانتا کوئی چانس نہیں کوئی چانس نہیں یہ ایسا یہ دل کو پشوری کر رہے ہیں ہم تو جان ہیں صلوڈ ہم تو ڈوبے ہیں صلوڈ تم کو تانوے اور کہتے ہیں ہمیں کس کیس میں بلا رہے ہو گل ہی کیا وہ شیر ہے گل نہ جانو جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں ان کو نہیں بتا کہ رمضان شگرمیل میں کس کیس ہیں چودری میں کس کیس ہیں کس طرح ان کے اسے پڑ گئے اور شیر یہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہ لگا ہو کس طرح جناب ایلی منروہ کی مالک بن گئی کس طرح ڈیلسل اور ڈیسکام کی مالک کس طرح بینیفیشلی بن گئی پھر کس طرح قوم کو مو دکھائیں گی اگر ٹیسٹڈ کپنیاں آگئی جو کیا آپ کی خیال میں آنے لگی ہیں میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ جعوید کیانی ایک بڑا چینل ذمہ دار کو دیکھا ہے بہت بڑے انکر کو یہ کہتے کل سنا کہ جناب جعوید کیانی کا بیان ہو گیا ہے اور قاضی بھی بیان دے گیا ہے اور پھر میں نے ایک میرے دوست ہیں رائٹر والے بہت زبردست انہوں نے بھی کہا ہے اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں پھر یہ کہا جا رہا ہے بی بی سی کہہ رہا تھا کہ قطر چلے گئے ہیں حالا کہ نہیں ہے بی بی سی تو بادشاہ ہے نا قطر کس مو سے کیوں جائیں جس جے آئی ٹی کے سامنے ملک کا وزیر آدم پیش ہو رہا ہے اس کا قطر جانا بنتا ہی نہیں ہے اور پھر اس کے دفتر میں جائیں انہوں نے تا نہیں مال کھایا نا جے آئی ٹی کو تو عرب اور روپیہ کی پیش کشتی انہوں نے گالیاں گھالی عرب اور روپیہ نہیں کھایا اس بار پر سلام کیا ہے انہوں نے عرب اور روپیہ یہ پھر ہے ہم حسین نواز قطر پہنچ گئے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ملاقات ہوگی ایک شہد آدھے سے کس سے؟ حماد بن جاسم سے اور سر یہ قطر ہی اپنا خود قطرے میں پڑا ہوا تھے قطر کی اپنی ایسی نظر لگی قطر کو اس کے بارے یہ جن کے ساتھ جاتے ہیں وہ قطر کے سو سو جہاز آ رہے ہیں عربی ویسر سے کے ترکی سے ان کا خوراک لے تو ان کے بس پینے کا پانی نہیں ہے کھانا پکانے کا تیر نہیں ہے اب اس طرح ان کو ادھر ہی لے آئیں جاتی ہوں یعنی ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو سارا یہ کمیشن جتنا ہے سائی بات سارا جتنا فراوڈ ہے اس میں ہم شامل ہیں تو ہم نے ساتھ لے ایک چوٹے بریک ویہاں مجھے ایجاد ہے تہرون قادری صاحب سے اچھا قادری صاحب مایوس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ سب ڈراما آرہے میں گیا تھا ان کا تجربہ وہ بڑے ہیں میں یہ قصطاخی تو نہیں کر سکتا تھا میں ایک روزے میں گیا تھا افتاری بیکن کے ساتھ ابھی اس دن میں مہین تھا پتہ نہیں کیا ہوا کوئی ایسا ہو گیا ان کا خیال ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں نکلے گا میرا خیال ہے نکلے گا جو کچھ کہتے ہیں نکلے گا یہی سے نکلے گا یہی سے اٹھے گا یہی سے نکلے گا اور یہی سے راستہ نکلے گا کازی صاحب کا خیال ہے کہ نہیں نکلے گا سو میں ہم کو گزارش کرنے گیا تھا اس سے زیادہ میری طاقت نہیں تھی لیکن میں نے ان سے گزارش کی تھی ابھی بھی کل بھی ان کے لوگوں سے میری میٹنگ شکل ہوئی ہے اس کا مطلب فرحال وہ اعتدادی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فرحال کل کیا والت بار ہے ہم تو آپ کے پروگراموں میں آگے ویسے ہی ہم نے تو اپنا کام کر دیا کیس لڑنا تھا سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کا لڑ دیا ہے اگر آپ سپریم کورٹ نے کوئی جرہ شروع کی تو میں تو نواز شریف صاحب کو طلب کروں گا ہیز دی مینہ دی مینہ دی مینہ جرہ کے لیے خود ہی کھڑا ہوں گا خود ہی سوائی کروں گا اگر دوبارہ یہ کیس کھلتا ہے سپریم کورٹ میں اور ہم اپلیک انٹر ہیں وکالہ جو مرضی کریں میں نواز شریف کو تنبی کی استدا کروں گا پانچوں محسس ججوں کے سامنے کہ ان کو بلائے جائے تاکہ تاریخ کا یہ بہت مکمل ہو جائے کہ کس نے کس سے کیا سوال کیا آنشا ٹھیک ہے آپ نے پچھلے پانچ ہزار پہ نہیں مانگ لیں گے بیس ہزار ہزار پانچ لگتا نا کراچی سے آئے کراچی والے یہی کہتے ہیں پانچ اپنا ہو تو پچاس مانگتے ہیں کسی کا بیس ہزار پانچ لگتا ہے اچھا ٹھیک سر اب یہ یہ بتائیں کہ سارے مندرنامیوں کو ہم کنٹیگوزن کی طرف لے کر جاتے ہیں سب سے پہلے تو بتائیں کہ خان صاحب نے آپ سے آج کی ملاقات نہیں با خائدہ خائد ظاہر کی ہے کہ آپ پاک شاہدے کے ان صاحب جوائن کریں کچھ بھی نہیں میں اس کے ساتھ ہوں پی ٹی آئی جوائن کرنے رہا تو کوئی آپ ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں اور میں نے ایسا سوچا خان کے میں صاحب ہوں خان ہی پی ٹی آئی ہے میرے نزدیک خان پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ تو ان کے بات کیا ہے اللہ اللہ بھی زندگی دے اللہ نہ کریں کسی کو اگر کوئی یہ سوچے جنہاب اعلی کے نواز شریف کے بات کیا ہے لیکن اب میں کسی چیز کا ٹینڈیڈیٹ نہیں ہوں میں نے اپنی پارٹی کو لو پروفائل میں رکھا میں بھی چندہ کٹھا کر سکتا تھا اس لیے کہ ہر علکے میں میرے دو تین چار آزار فالوہ رب ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے عمران خان ہوں میں تمام پارٹیوں کو چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی عصہ بقدر جسہ دے اس کے لیے میں ان سے بات کر رہا ہوں اور اگر ان کی پارٹی نہیں کرتی تو میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مسلم لیگ نون یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے کہ مارے خلاف سازش ہو رہی ہے اپنے بوٹرز کو درہ مدمن رکھنے کے لیے اگر یہ بوٹر کو سمجھ آ رہی تو اور باگ جائیں گے جو تین چار سوکر آئے ہیں یہ مسلم لیگ بڑی بادشاہ جماعت ہوتی ہے لیکن مسلم لیگ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتی یہ آدھے بارہ بوٹے ہیں تھی وٹو صاحب کی پوری کی پوری ڈاغ لیایا تھے ماری اٹھو ٹرمین کی دو تائی کو دو دفعہ کھا گیا تھا یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے سازش ہوئی ہوتی تو اس وقت ان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہوتی وہ تو کہتے ہیں بنجابی میں آپ سمجھ جائے گا نہیں کچھ سمجھ لے تو وہ ایک منبر ضریف جو ہے اس کی کسی زمانے میں فلم میں دیکھی تھی وہ ایسی ہی گرنیڈ سے رکھے آر پول سٹیشن کہتا ہے تو کہتا ہے سانو سانو آکھے لگندہ شوق یعنی کہ ہمیں کچھ کہو تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمیں آنکھ کا اشارہ دو پلا مار کے دیوہ پر جاگئی دیا خدا اشارہ کرگی وہ ان کا آل ہے تو سارے اشارے کے منتظر ہیں اشارہ نہیں ہونا پھر آپ ہی کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ تیس پینتل بندے ہیں جو یہ ہوگا تو ادھر سے ادھر ہو جائیں گے وہ اشارے کے بغیر ہی بجائیں گے صرف وہ تو منتظر ہیں ان کو وہاں اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا نواز شریف صاحب نے تھک کہ میلوں کے پاس آوازیں لگا لگا کے پانچ روپے آیا پانچ روپے آیا کوئی لف نہیں سرکس کے بار یہ آوازیں لگا لگا کے تھک گئے زندہ شیر دیکھو جناب اندر اگیاں ہی پڑی ہوئی تھی دانت بھی گیر ہوئے تو اس نے کہا رہن پھاؤ ہمارے بجائر مت لگاؤ ہمارے خلاف ساتشیں مت کرو نواز شریف صاحب کے خلاف پیستہ آیا تو مسلم لگی لون کے کچھ بڑے آراکین چھوڑ کے جائیں گے مجھے یہ نہیں پتا اور وہ فیصلہ کن لوگ ہوں گے جو چھوڑ کے جائیں گے وہ جدر جائیں گے اسی کی حکومت بنیں گے اچھا ایسے کسے اتنے کام لوگ ہوں مسلم لگی کی ایک ایم نے گورنہ پوری امارت گر جاتی تھی یہ اس کا پرامل یہ نہیں کہ سیکنڈ شفٹ آگیا جیسے دو شجاہ تو پرو دلائی صاحب گئے اور سارا گیم ہی حضر چلا گیا کوئی بھی ہوں مسلم لگی کی ایک ہیٹ کرو ساری زمین بوس ہو جاتی ہے برلے کے اور ایسا ہونے کا پور میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ نواز شریف پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا مال وہ اپنے پر خرچ کر رہے ہیں کروڑوں روپیہ سیکیورٹی پہ اس پہ کمپنی کی مشہنی پہ اس سے زیادہ مال اپنے حکومت بچانے کے لئے اپنے حکومت کے عراقین کو بچانے کے لئے کیوں نہیں خرچ کرنے کیوں نہیں کرنے کیوں سر یہ دوسروں کے مال پر ہمیشہ خرچ کرتے ہیں دیکھئے اور آپ کے مال پر مال تو انہوں نے کلکولیٹر ان کے ختم ہو گئے اتنا مال ان کے پاس جمع ہو گئے میں نہیں دیکھا میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ نواز شریف نے جیب سے کوئی خرچ کرنے کا اندار یہ ہے ایک بڑوسی ملکوں سے لے لے دیں الیکشن کے خرچے بھی میں تمہیں کہا ہوں کسی بھی طریقے سے کسی بھی اپنے حراقین کو بچانے کے لئے خرچ کو نہیں کریں گے جائز ناجائز دولت اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دیا دل نہیں دیا سب کو انواز شریف ان لوگوں نے جس کو دل لی دیا دکان دیا دکان والا پنساری ہوتا ہے وہ اولاد کو سوچتا ہے کہ نقا کیا نمسان اپنی دکان بچانے کے لئے خرچ کرتا ہے اپنی دکان خطر میں لگا سر اپنی دکان خرچ کرنے کے لئے بچانے کے لئے دکھیں اس نے ساری اپنی دکان اپنی اولاد کے لئے دعاو پہ لگا دیا اور جب وہ قومی سمبلی میں کہتا ہے کہ کوئی بے حکوف ہی ہوگا ہے جو اپنے نام پہ پیسے رکھتا ہے تو وہ سچ ہی کہتا ہے میں نے تو سکرین پورٹ میں ایک لائن پڑھی وکیلوں نے تو پورا پورا پوری تقریر پڑھی میں نے ایک لائن پڑھی اور پانچوں جوجوں نے پوچھا شیخ صاحب یہ کس صفحہ پہ ہے میں نے کہا جناب یہ میں نظر آتے ہیں جو کچھ بھی ہونا ہے اسی سال میں میں اگلے سال پہ اپنی سیاست کی لفی کرتا ہوں میں دوہزار سترہ کو اہم ترین مسائل زدہ سال کمپلیکیٹڈ اسائیسر وینری اور پاکستان کے لئے سیاسی طور پر بہت اہم سال دیکھتا ہوں اٹھارہ پہ میں نہیں جا رہا ہوں ہم دوہزار سترہ کی انتخابات کف آتے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے یہ نومبر کے مہینے میں ہوں حالات کیا جانتے ہیں کوئی بڑا مشندرہ نہ پڑ جائے کوئی بڑا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے اس ملک میں سو سارے حالات سے سیاسی حوالے سے امن و امان کیا دیکھیں ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جہاں سو اور پہ پہ دو سو بڑنا مل جاتے ہیں وہ اس ملک کی ذہنی قفیت دیکھیں اس ملک پہ انٹرنیشنلی یہ دیکھتا ہوں آج ہی کہنا شروع ہو رہا ہے ہمارے خلاف ساتھو شوریہ میں سے ایک بندہ نکل نی terminals ہون رہا اکرز نہ اس نے کہا بڑی ولی تھی اس کو فتا تھی اگر فیصلہ خلاف آئے پھر لڑائی مورڈ میں آ جائیں گے پھر جلسہ جلود پھر کھل کے بات کریں گے کہ دیکھو اس نے ہمیں یہ کیا دیکھو اس نے ہمارا دیکھو بس پھر اس پہ عمران خان بھی کھل کے آ جائے گا مقابلہ جو ہے عمران خان تو کھل کر آئے ہوئی ہے نا سر ابھی تو میرا مطلب ہے اقتدار کی مجودگی میں اقتدار سے لڑنا اور جب اقتدار نہ ہوگا تو ایک جیسے دو لیول پلائنگ فیلڈ میں جس کی باڑھ تھپا گائے گی لائن اور لائن ٹھیک ہوگی وہ سینٹر کی بھی کھلے گا اور کام کو اتا دیکھو ٹھیک ہے اب سب کو انتظار ہے دس جلائے کا تب جی ایٹی کیا رکھیں دس جلائے کا نہیں دس جلائے میں تو صرف کوٹ دمو ہو جائے گی اور اگر وہ اوپن ہوگی تو سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کیا ہونی چاہیے اوپن ہوگی لیکن لگتا تو نہیں ہو جائے جب ساری دنیا میں اوپن ہو جائے گی تو یہاں بھی ہو جائے گی کوٹ میں اوپن ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ پتہ لگے کہ مہدنیلی سے اوپن ہو گی کوئی کسی شو کی رپورٹ آ رہی تھی کسی کمیشن کی الجزیرہ سے کسی کمیشن کی اپتاباد کمیشن کی اور اس سے ٹھیک ہے بس یہ رزیز آپ جاتے جاتے ذرا اس پہ بھی تفسرہ فرماد نہیں ہے آگے آنے علی سیاست میں پرویگو شرف ساپ کو اتراد ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم جو رن میں ہوگا وہ ہی کھیلے گا جو فیل میں ہوگا وہ ہی کھیلے گا بایس سے نہیں کھیلا جا سکتا اور واپس آجے گا فیلاز مہدنیل مجھے نہیں معلوم ہونکی پارٹی کے فیلوگ ہیں آپ ان سے کچھ مہر رابطے میں نہیں میں نے آپ کو اپنی اپنی فلیٹی کا منا دیا کہ جو کھاڑے میں ہوگا وہ ہی کھیلے گا کھاڑے سے بات نہیں کھلا جائے اب نتیدہ جو بھی آئے اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے یہ بات تو ہوتا ہے کہ پاکستان چلا گیا یا چلا گیا یا جانے لگا ہے یہ تو ہوتا ہے جا چکا ہے ہمارے ایکوں میں تو شروع ہوئے لوگ رکشے باند رہے ہیں اتخابات کو قسم آگیا پاکستان میں شروع ہو چکا ہے پاکستان میں تو کم از کم شروع ہو چکا ہے آپ لڑنے ہیں دون لوگوں سے لڑنے ہیں پاکستان دون لوگوں سے لڑنے ہیں چھیک ہے اور چلے شیخ رشید آپ اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ دس جلائے کو جو ریپورٹ سبمیٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے میسے صاحب کچھ لوگا یہ بھی خیال ہے کہ شاید اتنا جلدی یعنی کہ دس جلائے کے بعد اگلے پانت دس اگست ہو جائے جی کیا فرق پڑتا ہے جو کچھ ہو دو سار ستارہ کے اندر ہو اور تیرہ اگست کو میں لیاقتباب میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں اپنے قرائے میں جو آ سکتا ہے تیرہ اگست کی راب تو لیاقتباب ایجنڈا کیا ہے زلزے کا پتہ لگ جائے گا سب چیزیں فائنل ہو چکی ہو خان صاحب آئیں گے بنائیں گے تو کیوں نہیں آئیں گے ابھی تو میں کرو خان صاحب آئیں تو اس سے بڑا عزاز کیا ہے اس لئے میں نے ابھی ان سے بات نہیں کی یہاں آخر میں وہ مسلوب ہو جائے ہیں مناسب نہیں سمجھتا عزت آ رہا تھی خان صاحب کو ضرور دعوت دیں گے ابھی تو عوامی مسلم لیت کی تیرہ تاریخ کو لیاقتباب میں ہوں جلسہ بھی منائے گے اور انشاءاللہ جشن بھی منائے گے سری خوشی شاہ صاحب آپ کے اطاف پرین بیان ہے انہوں نے کہا بھائی اگر سادش کون کر رہا ہے ہمیں بتاؤ ہمیں نہیں بتا سکتے تو اپنے اتحادی فضل الرحمان صاحب کو بتا دو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی سادش ہو رہی ہو تو سرداری صاحب اس سے پھر سے کہہ دیں کہ جمہوریت کے خلاف سادش ہو رہی ہیں خوشی شاہ ڈڑ گاؤ اس کا کیا مذہب ہو وہی بات جو میں نے آپ پنجابی میں کہی سانو کچھ کہو سانو آکھے لگن دشاہ ہوگئے باز لوگ جب بے اثر بے مائنی اور بے وزن ہو جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں پاکستانی پالو دیس جو کچھ ہیں انٹیئر سے انتیگی ہے بلاوہ سے جب آپ امیتے تھیں وہ اب ختم ہوئی ہیں میں نے آسر زرداری کو کہا کہ اس کو آگے آنے جو کہیں گے شہید کا بیٹا ہے اب شہید کے نیاں کو تو لوگوں نے ایک سیپ نہیں کر رہے جی چھ سات ادار کار جگہ ڈن ڈالنا ڈالیں آخر میں وہ پیپل پارٹی کا برکر بھی انتقام لینے کے لئے اس کو بوڑ دیتا ہے جو اس سمجھتا ہے کہ یہ میری آئیڈیالوجی اور میری سوچوں کے مطابق یہ نون کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا نون کا بوڑ نہیں ہوگا جب وہ دیکھتے ہیں ہماری پارٹی آ رہی ہے کوئی اور جیت رہا ہے بلا جیت رہا ہے قلب دعا جیت رہی ہے شیر رشید جیت رہا ہے بران خان کے مخالف پھر وہ اس کو بوڑ دیتے ہیں اتنا سنس اور برین ہے پیپل پارٹی کے برکر کے پاس اس کا برکر ایک سمجھدار برکر ہے پیپل پارٹی کا صحیح بار ہے زردالی صاحب اگر واپس نہ آتے اور بلاور ویسی ہی سیاست آج تک کر رہا ہوتے جس طرح انہوں نے آغاز کیا تھا تو آج یہ کچھ بیتر پیپل پارٹی ہوتی بڑا ایک قدم آگے رہا چکی ہوتی دیکھیں میں تو الیکشن کے قریب قریب نون لیگ کے کئی لوگوں کو اور پیپل پارٹی کے اہم لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل ہوتا دیکھا نامی کے نامے لوگوں شیخ رجید صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ